بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم تھوڑا سا کلاس کے بارے میں سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم سمپل کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سنٹینس کو ڈسکس کریں گے تو چلے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کلاس کو کہ کلاس کیا ہوتی ہے کلاس سٹوڈنٹ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کلاس کے بارے میں بات کی تھی کہ کلاس گروپ آف ورڈز ہوتی ہے کلاس وہ گروپ آف ورڈز ہوتی ہے جس کے اندر سبجیکٹ بھی ہو ورب بھی ہو کلاس گروپ آف ورڈز ہے جس کے اندر سبجیکٹ بھی ہوتا ہے ورب بھی ہوتا ہے اب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی کہ فریز بھی گروپ آف ورڈ ہوتا ہے فریز بھی جی ہاں گروپ آف ورڈ ہی ہوتا ہے لیکن فریز کے اندر سبجیکٹ اور ورب کی شرط نہیں ہوتی کلاس وہ گروپ آف ورڈ ہے جس کے اندر سبجیکٹ بھی ہو ورب بھی ہو تو اب یہاں میں نے ایکزمپل لکھی ہے he laughs اب subject بھی ہے ورب بھی ہے group of word ہے complete sentence نہیں ہے دوسری example میں نے یہاں لکھی he says subject بھی ہے ورب بھی ہے group of word ہے complete sentence نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے class اب students class divide ہوتی ہے دو kinds کے اندر ایک کو ہم کہتے ہیں dependent class اور دوسری کو ہم کہتے ہیں independent class اب dependent class کیا ہوتی ہے اور independent class کیا ہوتی ہے dependent class وہ class ہوتی ہے جس class کو اپنا meaning complete کرنے کے لیے دوسری class کی ضرورت پڑے اس کو ہم کہیں گے dependent class یا ہم نے example لکھی he says subject بھی ہے ورب بھی ہے complete sentence نہیں ہے class ہے اب he says وہ کہتا ہے اب وہ کہتا ہے بات complete نہیں ہے اس class کو اپنا meaning complete کرنے کے لیے دوسری class کی ضرورت ہے اس لیے ہم اس class کو کہیں گے dependent class دوسری example میں نے یہاں پہ لکھی ہے he plays subject بھی ہے ورب بھی ہے class ہے complete sentence نہیں ہے لیکن he plays وہ کھیلتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کھیلتا ہے complete meaning یہ class نہیں دے رہی تو اس class کو اپنا meaning complete کرنے کے لیے دوسری class کی ضرورت ہے اس لیے ہم اس class کو کہیں گے dependent class اب class کی دوسری قائم پہ جلتے ہیں class کی دوسری قائم ہے independent class independent class وہ class ہے جس class کو اپنا meaning complete کرنے کے لیے دوسری class کی ضرورت نہیں پڑتی یہ class اپنا meaning خود بہ خود مکمل کر لیتی ہے یہاں میں نے example لکھی ہے he runs وہ ضرورتا ہے اب یہاں بات مکمل ہے subject ہے ورب ہے sentence نہیں ہے class ہے یہ class اپنا meaning complete کر رہی ہے اس لیے ہم اس class کو کہیں گے independent class دوسری example میں نے یہاں لکھی ہے he runs subject بھی ہے ورب بھی ہے اب یہ class اپنا meaning complete کر رہی ہے اس class کو دوسری class کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم کہیں گے independent class تو دوستو یہ تو بات ہو گئی dependent اور independent class کی اب یہ dependent اور independent classes یہ مل کے بناتی ہیں simple compound اور complex sentence اب وہ کیسے بنتا ہے وہ میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں کہ simple sentence classes کی مدد سے کیسے بنتا ہے چلیں student class کے بعد اب بات کرتے ہیں ہم simple sentence کے بارے میں کہ simple sentence کیا ہوتا ہے simple sentence simple sentence وہ sentence ہوتا ہے جس کے اندر ایک independent class ہو simple sentence وہ sentence ہے جس sentence کے اندر ایک independent class ہو independent class کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ class جس class کو اپنا meaning complete کرنے کے لئے دوسری class کی ضرورت نہ پڑے وہ class اپنا meaning complete کرتی ہو تو simple sentence کے اندر ایک independent class ہوتی ہے یہاں میں نے example لکھی ہے I am happy I am happy اب جس کے اندر subject بھی ہے ورب بھی ہے subject بھی ہے ورب بھی ہے اور یہ class اپنا meaning complete کر رہی ہے تو اب یہ ہوگا simple sentence اس کے بعد اگلی example میں نے لکھی ہے I can speak English اب اس کے اندر subject بھی ہے ورب بھی ہے اور یہ class اپنا meaning complete کر رہی ہے اور یہ ایک independent class ہے تو اس کو ہم کہیں گے simple sentence تو simple sentence کی definition یہ ہے کہ simple sentence کے اندر ایک independent class ہوتی ہے تو اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں student compound sentence کے اوپر کہ compound sentence کیا ہوتا ہے تو compound sentence کے بارے میں compound sentence وہ sentence ہے جس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے جس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلاس ہوں اور یہ classes آپس میں coordination رکھتی ہوں ایک class کا دوسری class سے آپس میں coordination ہو آپس میں تعلق ہو اور ان classes کے درمیان conjunction بھی استعمال ہوتا ہو compound sentence وہ sentence ہے جس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتی ہیں اور ان کلاس کا آپس میں کوئی coordination ہوتا ہے اور یہ کلاس کنجکشن کے ذریعے سے آپس میں ملتی ہیں تو یہاں میں نے example لکھی ہے i want to go to work اب یہاں تک یہ ایک class ہو گئی i want to go to work یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہو گئی اگر ہم اس دوسری class کو یہاں سے نکال بھی دیں i want to go to work یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے جو اپنا میننگ کمپلیٹ کر رہی ہے اس کے بعد اس sentence کے اندر ہم نے conjunction استعمال کیا اور conjunction کے بعد ہم نے اگلی کلاس لکھی i am tied اب i am tied بھی ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے اس کلاس کو اپنا میننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے دوسری کلاس کی ضرورت نہیں ہے تو کمپاؤنٹس کی definition کے مطابق i want to go to work ایک انڈیپینڈنٹ کلاس اس کے بعد ہم نے یہاں conjunction استعمال کیا اور اس کے بعد دوسری یہاں انڈیپینڈنٹ کلاس استعمال ہوئی i am tied اب یہاں میں نے دوسری example لکھی ہے i will kill you انڈیپینڈنٹ کلاس ہے کیونکہ اگر ہم اس کلاس کو یہاں سے ایک کلاس ہو گئی اگر اس کلاس کو ہم یہاں سے نکال دیتے ہیں یہ کلاس اگر ہم نہیں دیکھتے تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہو گئی i will kill you یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے اس کے بعد ہم نے یہاں conjunction استعمال کیا اور اس کے بعد اب دوسری کلاس یہاں سے start ہوئی you will kill me subject b ہے اور whatever b ہے you will kill me اگر ہم اس کلاس کو یہاں سے نکال دیں تو یہ کلاس بھی اپنا میننگ complete کرے گی اس لیے اس کلاس کو بھی ہم انڈیپینڈنٹ کلاس کہیں گے تو ایک انڈیپینڈنٹ کلاس یہ ہو گئی اور دوسری انڈیپینڈنٹ کلاس یہ ہو گئی تو یہ دو انڈیپینڈنٹ کلاس نے ملکہ کیا بنایا compound sentence simple sentence کے اندر ایک independent class استعمال ہوتی ہے compound sentence کے اندر do independent class استعمال ہوتی ہے ان کے درمیان آپس میک coordination ہوتا ہے یا کوئی conjunction استعمال ہوتی ہے اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں complex sentence کے complex sentence کیا ہوتا ہے اب student دیکھنا complex sentence کے اندر ایک دیپینڈنٹ class ہوتی ہے اور دوسری independent class ہوتی ہے ایک independent class استعمال ہوتی ہے دوسری independent class استعمال ہوتی ہے یہاں میں نے example لکھی although he was wealthy although he was wealthy although he was wealthy اب یہ class اپنا meaning complete نہیں کر رہی اس class کو اپنا meaning complete کرنے کے لئے دوسری class کی ضرورت ہے تو پھر ہم نے یہاں دوسری class کیا لکھی still he was unhappy اب یہاں ہم نے یہ دوسری class he was unhappy یہاں ہم نے دوسری class he was unhappy یہاں ہم نے دوسری class لکھی ایک dependent class اور دوسری independent class ملکے complex sentence بناتی ہیں اس کے بعد میں نے یہاں دوسری example لکھی whenever price goes up whenever price goes up جب بھی قیمتیں بڑھتی ہیں اب یہ independent class ہے whenever price goes up یہ ایک dependent class ہے اس class کو اپنا meaning complete کرنے کے لئے دوسری independent class کی ضرورت ہے اب کسٹمر بائی لیس پروڈکٹ کسٹمر بائی لیس پروڈکٹ اب یہ independent class independent class اور یہ دوسری independent class اب یہ دونوں نے ملکے کیا بنایا complex sentence تو اب student simple sentence کے اندر ایک independent class استعمال ہوتی ہے compound sentence کے اندر دو independent classes استعمال ہوتی ہیں اور complex sentence کے اندر ایک dependent اور دوسری independent classes استعمال ہوتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر نہیں سمجھ آیا تو ویڈیو کو دوبارہ سے چلائیں دوبارہ سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی آج کی ویڈیو کے لئے اتنا دیکھتے رہے ہیں میرا چینل لانے انگلیش بید محسین اللہ حافظ